ہمارے جامعہ نیفیہ کی شیخ العدیس مہدرم مولانا ڈاکٹر فقید حسین نجازی صاحب نے ان کو کراچی یونیورسٹی کی جانب سے ایک مقالعہ انوحات الکوفیون والبسریون کے حوالے سے لکھنے پر پی ایش ٹی کی دگری جو ہے وہ تفویز کی گئی ہے اور اسی سلسلے میں ان کی پذیرائی کے لیے اس تقریب کا احتمام کیا گیا ہے امیر جماعت اسلامی پاکستان سید منورسن صاحب تشریف لائے چکے ہیں میں نائب امیر جماعت اسلامی کراچی جناب سید محمد اقبال صاحب جو نگران جامعہ نیفیہ بھی ہیں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ اسٹیج پر تشریف لے ہیں میں اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے افتتاہی کلمات کے لیے مولانا یامین منصوری صاحب صدر مدرس جامعہ نیفیہ سے گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور افتتاہی کلمات سے اس پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام علی رسوله الامین محترم مہمانان اقرامی السامین حضرات آج یہ تقریب جس کا آغاز تلاوت قرآن پاک سے ہو چکا ہے یہ تقریب پذیرائی اعزاز ہے ہم سب کے لیے جامعہ نیفیہ کے لیے اور میں کہوں گا کہ تحریک اسلامی کے لیے بھی اس میں دو باتیں جو میں سمجھتا ہوں بہت اہم ہیں ایک تو یہ کہ یہ موضوع جو محترم مولانا ڈاکٹر فقیر حسین حجازی صاحب نے منتخب کیا ہے خالصتا درس نظامی کے علوم سے ہی وابستہ ایک موضوع ہے اور اہم ترین موضوع ہے نحب اور صرف گویا بنیاد ہیں دوسری اہم بات اس میں یہ ہے کہ مدارس سے متعلقین کے لیے ایک راہ انہوں نے دکھائی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ سلسلہ انشاءاللہ آگے بڑھے گا اور ہمارے بہت سے ساتھی مدارس سے متعلقین وہ اس میدان میں قدم رکھیں گے یہ ایک آغاز ہے بارش کا ایک پہلا قطرہ ہے انشاءاللہ یہ سلسلہ آگے بڑھے گا اور جو آغاز ہوا ہے یہیں نہیں رک جائے گا میں تمام مہمانان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے وقت نکالا ہم سب کی حوصلہ افضائی فرمائی اللہ تبارک و تعالی ان کے علم اور عمل میں برکت عطا فرمائے اور ان کا یہ آنا ہمارے لیے ادارے کے لیے ہم سب کے لیے باعث خیر و برکت بنائے و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین اب میں مزید برکتے ہوئے ایک مہترم سامتدی ننصوری ساتھ کے حوالے سے کہ ان کے کسی عزیز کا انتقال ہو گیا ہے اور ان کے جانا چاہیے اللہ تعالیٰ ان کے عزیز کو جو ہے مختلف جو کی دین ہے فمیلٹی آم اسلامی مستیریز کراچھ مستیری ان سے انزارش اندار کہ وہ آئے ہیں اور ان سے بقاتی ماند الحمدللہ بلہرمین السلام و السلام و سلام و سلام و رعا و رقی ام آباد فرعوی بلہرم شیطان بسم اللہ الرحمن الرحیم امیر مہترم نام سہید مرگو رسیم صاحب مہترم سہید حاصل پلی صاحب مہترم جناب نصیب صاحب مہترم پروفیسر ڈاکٹر حافظ صاحب ڈاکٹر فقیل یادی صاحب ساتھ اکرام اور میرے باجی کے ساتھ اجرام دوستو اور بجل جہاں چفاق سے میری اہلیہ کی ہنگی کا انتقال ہوا ہے اور جناب ہی دور میں مجھے انہیں لے کر جانا تھا لیکن یہ پروگرام تھی اہم پروگرام تھا جس میں ان سے اجازت چاہی کہ میں یہاں شریف بوٹر شعبہ پذیرائی تقلیق ہے میں ان کا شکریہ دا کرتا ہوں انہوں نے دعوت دی ہے اور بڑا خوشانی اردام ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ چونکہ ہم منصورہ کے حوالے سے منصوری کہہ جاتے ہیں وہ سندھ کا منصورہ اور میں یہ کہا کرتا ہوں کہ وہ جماعت اسلامی کی تعلیمی تحریک ہے تعلیمی مرکز ہے اور دوسرا منصورہ ہمارا لاہور کا منصورہ ہے جہاں آگرچہ کہ مہادی مدرسہ ہے لیکن بھارا وہ ہماری عالمی سیاسی تعلیمی کا مرکز ہے اور دینی مرکز بھی ہے اور الحمبر اللہ ہمارے سندھ کے منصورہ کی خاطبات میں ارسکروں کہ ہماری جامعہ کراچی میں پانچ منصوری ایسے ہیں کہ جو جامعہ کراچی کے تقریباً چار شعبہ جاگ کے خود چیئرمن رہے ہیں اور دو فیکلٹی کے دین خود ہمارے درس صاحب کی فیکلٹی آرس کے دین رہے ہیں اور ڈاپٹر افتر صحیح صدیح صاحب منصوری وہ بھی اسلامی سٹڈی فیکلٹی کے دین حافظ عبدالش محمانی صاحب بھی ہمارے ساتھیوں میں سے ہیں اور اسی طرح منصوری صاحب ہم پانچ منصوری نے عزو قردہ کراچی پر اپنا سکتہ بٹھایا ہے اور اپنا دعا ملویا ہے میری خواہش ہی ہوگی جیسے جاگ صاحب نے یہ مقالہ لکھا ہے ایک بڑی خدمت کی ہے جس میں عربی خوان عربی گرامل سب اور اسی کے حوالے سب پرانے کریم کی ہے میں آپ کو بات پیش کرتا ہوں اور راڈ صاحب نے محنت کروا ہی ہے میں اپنی جانت جنہی خواہش نہیں ہے یہ جانہی حمیفیہ ہے یہ بھی اسی منصورہ صرف کردار میں کوئی ایسا دوسرا منصورہ خائن ہو بارہ لئے یہ سب تعلیمی مراکز نہیں بڑھ تحریکی مراکز ہوا کرتے ہیں جہاں سے تحریکیں جنم ملتی ہیں اور جو حبہ وہاں سے فارغ ہوتے وہ بردار کہ اپنی ذات میں ایک انجول ہوتے ہیں اور بہت سے نور کو سلام دے چڑھ دے ہوتے ہی علم تو اللہ ہمارے ہاں جہاں قرآن کی خدمت کی ہے آج صاحب میں وہی ندینی شروعے سے ایک اور کاجبہ ڈاکٹر فرزان نے مولانا سید مولانا مہدو جی ساتھ پہ پی 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 تھی لیکن ان کے پاس ایک اور ہمارے جماعت ساتھ محسین صاحب دلدی ٹاؤن کے رکن لئے ابھی آج میں اگرچہ کہ اگرچہ نماز مہدو اور اگرلی جماعت اس پر پی 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 زیادہ سے زیادہ تحریک کی ساتھ کو آگے بڑھائے جائے لیکن بارن میں تو اس شیئر پر رکھتا ہوں جو اللہ مہدو رحمت اللہ نے فرمایا کہ ایک استاذ کے لئے کہ نگاہ گھنن سخن دل نواز جا پر سوز نگاہ گھنن سخن دل نواز جا پر سوز ہمیں کام نہیں چاہیے مہدو اللہ تحریک کرنا خاطر ہوں اور یہ کوئی کسی پر احسان نہیں بلکہ احسان ذمہ داری ہے کہ مجھے جو میں حلق دیا ہے جو میں این کیا رہے کہ دام درم خدم سخ اللہ کا کام کیا جائے اللہ کے مندوں کے ساتھ اچھا معاملہ مل رہے ہیں لوگ بتاتے ہیں کہ ہم کسی تاثر نہیں کرتے ہیں نہ دیو بندی نہ بردی نہ شیعہ نہ سنی میرے طلبہ کے اندر سب شیعہ شاکرد ہیں دوسرا پی ایک بڑا بی لیڈر غنا عباس خادری اللہ غنا عباس خادری صاحب وہ میرے اندر پی شکر ہیں اس کے تحریف تک آگے بغی بغی میرا تعلق قصہ ہے اُفر زائر ہو جاتا ہے اور آپ پتہ چل بھی آتا ہے تو میری خواہش ہوگی کہ یہ یقینا جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ یہ پہلا پترہ ہیں انشاءاللہ اور بھی پترے اسی طرح سے ترکتے ہیں تو موسرح بھاری ہو ہو سکتی ہے اور تحریف اسلامی دیو دونی رات چل بھی ترکی کر سکتی ہے اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی یہ جو شجر لگا ہے یا الہی تا قیامت یہ چمن جان نیکی کے لیے دیکھوں یہ منصور کے لیے کچھ نے کہا یا الہی تا قیامت یہ چمن تادا رہے حضر ہر نقل اس پہ بھولتا بنتا ہے والدوان الحمدللہ اللہ سلام